جیسا کہ بھائیوں نے بتایا کہ جنار سٹیڈیم کے پاس تو وہاں پہ مارے پاس تین ہزار کتابیں ہیں لیب ٹاپس ہیں سیمینار حال ہے بڑے گیارہ اسی لگے ہوئے ہیں بہت سی وہاں پہ انٹینکس کرواتے ہیں امریکشارٹس کرواتے ہیں میں نے وہاں پہ ایچی سی پاکستان نے مجھے کہا تھا میں نے زلہ پارکر جو سرکاری سکولز ہیں میل بھی میل ان کے ٹیچرز کی کوئی پانچ سو سے زیادہ ٹیچرز تھے جن کی ٹینکی ہے اور کوئی چالس سو سے زیادہ پروفیسرز کی جو کالجس کے پروفیسرز تھے جس میں حافظبان، ملی، ماؤدین، گجرہ مالا کے وہ بھی ایچی سی کی طرف سے تھی وہ وہاں پہ کنڈکٹ ہوئی ہے تو میں اپنے معزز شہنیوں سے یہ کہوں گا نہایت احترام کے ساتھ کہ جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کو امنی پسند ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازم کی گئے جب تک ہم کتاب کو نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے اکلام کو قرآن بات کو نہیں پڑھیں گے سیرتِ رسول کو نہیں پڑھیں گے صحابہ کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ عمر فاروق کس طرح کے اینڈمی اسٹیٹر تھے وہ ان کا دلزِ حکمرانی کیسا تھا وہ اپنی رائعہ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں ہمیں کتابوں سے ملے بھی اب میں ڈریکٹ حضرت عمر فاروق سے کو نہیں میرا ہوں لیکن اگر میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے تو میں نے ان کے اوپ پڑھنا ہے تو وہ کتاب سے ہی مجھے ملیں گے کتاب کے راواز میرے پاس کچھ طریقہ نہیں ہے کہ میں ان کے جو دور کے جو کارانامے تھے یا ان کا تاثر حکمرانی تھا وہ کتنے بڑی مسلمانوں کے لیڈر تھے وہ کتاب کے مغارب ہوں کرنے ہی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ کتاب دوست پہیں اس سے کیا ہوگا کہ روشنی پھیلے گی نور پھیلے گا علم پھیلے گا اور اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کتاب دوستی کیسے ہو سکتی ہے ایک مثال کو ساری زندگی اپنے سامنے رکھیں اور اس کو کبھی نہ مولیں ہمارے پاس بہت سی مساجد ہیں بہت سی جامعات ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں یعنی میں گورنمنٹ سرکر میں ہوں تو میں تو دیکھتا ہوں کہ گیپ اتنا زیادہ ہے مثلا گورنمنٹ کی جتنے بھی یہ سرکاری دپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ کوئی سرکاری ہوتی طرح مجھے بتائیں کوئی امامت میں نماز کرواتا ہو جماعت کرواتا ہو مثلا اگی سی کپلیکس میں کوئی ایڈیشنل لیپی کمیشنر صاحب جماعت کروارے ہیں اور ساتھ ان کے پیچھے پاکی سب لوگ جو سبادری نیٹیمہ نواز پڑھ رہے ہیں یہ گیپ جو ہے علماء کرام کا اور دنیا داری کا اس کو بڑے اچھے طریقے سے فیل کر سکتے ہیں میں آپ کا مسائلت دو دیتا ہوں میرے بابو ماسلہ سیشن جا جائے تو وہ اب بھی درسیں قرآن دیتے ہیں مسجد میں سیشن جا جائے لیکن وہ درس بھی دیتے ہیں میرے ہمارے گاؤں میں ہماری دادی فوت ہوئے تو وہ اکارہ میں اس وقت سیشن جائے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اکارہ شہر کے کوئی وکیل کوئی جج کوئی پلیس اتنی بڑی تعداد جنازے پہ پہنچی تھی کوئی دو سو کلومیٹر دور کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ان کے ساتھ علم باتا تھا وہ ان کو درس دیتے تھے ہکالا کو درس دیتے تھے ہر جگہ ہرتا حال ہوتی تھی لیکن اکارہ میں وکیل ہرتا حال نہیں کرتے تھے وجہ گیا تھی کہ جیج صاحب کا اپنا رول بڑھا اچھا تھا وہاں میں اب ہیدھر ای لائکری میں اکارہ میں گھیل میں کام کر رہا ہوں تو میں وہاں نماز بڑھتا ہوں بہت سے اسسسٹر کمیشنر تارک بٹی صاحب جو سیشن جیج صاحب کے نماز بھی ہیں وہ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ امران بھائی جماعت کرواتا ہونے لیے میں بیٹ کیجئے گا میں تھوڑا سا لیٹ پہ ہوتا ہوں پھر ہم نماز بڑھتے ہیں تو یہ جو پریکٹس ہے ہماری دنیا دار ہم ایک سائٹ پہ ہیں اور دین دار ایک سائٹ پہ ہیں ہم نہ اس بیعت کو بھٹا سکتے ہیں اس کا بہترین دلکہ یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی جو ہماری لائف ہے نا اس کو زیادہ توجہ دیں سب سے اہم بات جو میں کر کے اپنی اجازت چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کسان کی مثال کو کبھی نہ بھولیں کسان جو بیٹ بھولتا ہے گندم کا چاول کا یا کسی اور کا تو مجھے بتائیں آپ آئیں گے ہیں کسان نے کبھی لا پروائی کی ہے اگر وہ لا پروائی کرے گا تو مجھے بتائیں چار پانچ بھی نبات کوئی فصل وہ لے سکے گا میں نہیں ہوتا کہ چاول گندم آئیں گے ہم تک پہنچیں گے ایسا نہیں ہوتا وہ ٹائم پہ دعائی ڈالتا ہے ٹائم پہ خواب دارتا ہے ٹائم پہ پھولی سے لاتا ہے تو یہ ساری جب وہ کام کرتا ہے تو اس کا وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہوا ہوتا ہے اس کا خون پسینہ ایک ہوا ہوتا ہے اتنی زیادہ وہ محنت کرتا ہے اپنی فصل کی نگرانی کرتا ہے گیٹ بھال کرتا ہے اس کو بھوٹا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی کسان آپ دیکھیں گے تو اپنی فصل کے حوالے سے بڑا کانشیس ہوتا ہے وقت پہ ہر کام کرتا ہے تو پھر چھے مینے بعد خوش ہوکے کہتا مجھے بڑا اچھا فال ملتے والا ہے پھر وہ کاش کرتا ہے کہ ہمیں پیسے آرتے ہیں دانے آتے ہیں معاشرے میں خوش آلی آتی ہے منڈیوں میں لوگوں کا رزق ہوتا ہے یہی مثال میرے بھائیوں ہماری نصروں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہیں میں بہت سے والدین کو بچوں اکچارتا ہوں جو اولادوں میں کیڑے نکالتے ہیں نئی نصروں میں کیڑے نکالتے ہیں چھوڑے چھوڑے بچوں میں کیڑے نکالتے ہیں لیکن اپنی لاپروہی کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں نہ وہ بچوں میں بیٹھتے ہیں نہ وہ خود قرآن پڑتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں مارکچے قرآن پڑھیں تو بہترین طریقہ میں نے اسلامباد میں جوب کیا میں نے دیکھا ہے لاہور میں نے دیکھا ہے میں نے وہاں پہ امبیسیز کے لوگ آتے تھے جو باہر کی یہ انگلینڈ کی امبیسی پیلس کے لوگ جو غیر ملکی یہاں پہ سفالتکار ہیں تو سعید بوکی بینکر بہت بڑا ایک لائبریری ہے اسلامباد ہے فیر میں تو بڑی تفہہ میں نے دیکھا بوک شاوی ہے وہ گورے والدین آتے ہیں ساتھ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے پڑھنے کے لئے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بلکل بچے وہ کتابوں کے ساتھ کیلتے رہتے ہیں آستہ آستہ ان میں آگے دیولم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ایک خاتون میٹرو پاس میں سفر کاریج تھی ان کے ساتھ ان کی چھوٹی سی بچی بھی کتاب پار رہی تھی ایک بزرگ ان کے پاس گئے کہنے لگے بیٹا بچے تھے ساڑھی آج کار گالے بھی سو دے ساڑھی گالے بھی سو دے تو خودری کتاب پار رہی ہے تو تیری بیٹی بھی نال کتاب پار رہی ہے چھوٹے جی وہ کہتے ہیں بزرگو یہ ہماری کہاں سنتے ہیں یہ تو آپ کو دیکھتے ہیں تو گھر میں سب سے زیادہ جو ماہور ہوتا ہے میں آپ کو اللہ تعالیٰ آتا اسے بچائے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس حوالے سے کوشش کرتا ہوں کہ جب یہاں سے جوب سے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ان کے ہاتھ صاف کروانا چیک کرنا انسپیکشن کرنا ان کو چھوٹی چھوٹی کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے نصیت کرنا ان کیمی کی مجرورتی میں سونے سے پہلے گینٹہ پہلے ہم سب لوگ بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں قرآن پاک ایک ایک سپالہ میں نے رکھا ہوا ہے وہ سارے ہم لوگ بیٹھ کے ریٹنگ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ریٹنگ کرتے ہیں تو یہ پریکٹس کسان کی طرح انسان خدرت جب کسی کو اولاد دیتی ہے تو اس پہ پیغمبرانہ ذمہ داری آئے گئے جس میں لا پروائی کی بلدیش نہیں ہے یہ سارا مسئلہ لا پروائی کا ہے تو آپ اور میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں میں بھی یہ تربیت گھر میں شروع کریں گے جیسے ہم بھائیوں کے پاس بیٹھے ہیں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے زمار میں رکھیں اللہ تعالیٰ سب کو آفیت قامل دوستی پارے زندگی دے اللہ تعالیٰ